امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کیا آپ امرود کھانے کا صحیح طریقہ جانتے ہیں ہیران کن اور زبردست فوائد امرود قیمت کے حساب سے سستہ اور فوائد کے حساب سے انتہائی قیمتی پھل ایسے فوائد جن سے آپ لا علم ہیں ناظرین اکرام امرود سردیوں کا پھل ہے اور یہ مارکٹ میں نہ صرف بہ آسانی دستیاب ہوتا ہے بلکہ قیمت کے لحاظ سے بھی سستہ پھل ہے لیکن اس کے خواست کے لحاظ سے انتہائی قیمتی پھل ہے ہر موسم کے لحاظ سے اللہ تعالی نے پھل پیدا کیے ہیں تاکہ ہم انہیں استعمال ملا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں آج کی اس اہم اور ملباتی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے ناظرین اکرام ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر مجود ہمارے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود گینٹی کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ملوماتی ویڈیو آپ کو جل سے جل مل سکیں امرود کا استعمال ہمیں سردیوں میں نزلہ زکام خانسی سے محفوظ رکھتا ہے امرود کا پودہ چار سال میں پھل دینا شروع کر دیتا ہے اور لگتار بیس سال تک پھل دیتا رہتا ہے پاکستان میں مرود کی جس قسم کی کاش کی جاتی ہے وہ امدہ اور شیری پھل ہوتا ہے یہ پھل اپنے اندر طاقت توانائی کا خزانہ چھپائے ہوئے ہیں خدا کی قدرت کے اس پودے پر سال میں دو بار پھول لگتے ہیں اور دونوں بار ان سے پھل تیار ہوتا ہے اس لیے اس کے بغات لگانا ایک منافع بخش کاروبار ہے ہمیشہ پکے وہ مرودوں کا استعمال کریں کچھے مرود کھانے سے قبض ہو جاتی ہے جو انتہائی نقصان دا ہو سکتی ہے پکے ہوئے مرودوں کو کھانے کا بھی طریقہ ہے ورنہ یہ بھی فائدے کی بجائے آپ کو سخت نقصان ہو سکتا ہے مرودوں کو دو کر ان کے چھلکے الگ کر لیں اور ان کے بیج بھی نکال دیں اب ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کالی مرچ و نمک لگا کر تھوڑی دیر لکھ دیں پھر انہیں کھائیں ایک بات یا رکھیں کہ کبھی بھی مرود خالی پیڑ نہ لیں کیونکہ یہ میدے کے لئے ناگذیر ہے ایسے افراد بھی مرود کا استعمال نہ کریں جن کا مزاج سرد ہو کیونکہ اس سے انہیں سرد درد کی شکایت ہو سکتی ہے مرود کو کبھی بھی خالی پیڑ نہ لیں اسے ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی کھائیں مرود ذرا دیر سے حضم ہوتا ہے اس کو حضم ہونے میں تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں دو سے تین از امرود ہی کھائیں زیادہ امرود کھانے سے میدے پر بوجھ بڑھتا ہے کیونکہ یہ دیر سے حضم ہوتا ہے امرود میں وٹامین اے وٹامین سی فاس فورت پروٹین چکنائی آئرن گلوکوز اور پانی شامل ہے امرود میں لیموں کی نسبت تین گنا زیادہ وٹامین سی پایا جاتا ہے اب ہم امرود کی فائد دیکھتے ہیں ناظرین اکرام امرود نزلہ زکام اور خانسی سے محفوظ رکھتا ہے امرود جسم کو طاقت و طوانائی فرام کرتا ہے امرود قبض کو دور کرتا ہے امرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے امرود میدے کو طاقت دیتا ہے امرود کھانے سے دست رک جاتے ہیں امرود دل کے لیے بھی مفید ہے نقصیر آنے کی صورت میں امرود کھانا فائدہ مند لیتا ہے اگر متلی یا طبیعت میں گرانیاں محسوس ہو تو امرود کھائیں جلد ہی سکون حاصل ہوگا امرود دائمی قبض میں انتہائی فائدہ مند ہے امرود پیٹ کے کڑوں کو ماننے کی بچلائی رکھتا ہے امرود کھانے سے آنتوں کی بے صفائی ہو جاتی ہے امرود مو کے چھالوں مسوڑوں کی سوزش و درد اور مسوڑوں سے خون بہنے کو روکتا ہے امرود حیزہ اور دستوں میں کھانا مفید ہوتا ہے امرود میدے کو تقویت دیتا ہے اور ہمارے نظام اندھام کو درست رکھتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی اہم ویڈیو اگر آپ کو ہماری کافشے یعنی ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں اور آپ ایسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو ماف کریں اور ہر پریشانی شنجات ملے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا اللہ پاک ہم سب کا حمی ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ